کیا خوبصورت دین ہے ہمارا ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے ہم آج ہی جو تقلیم اٹھا رہے ہیں اس کی ایک بجا یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑاپے کا سہارا آپ کے بچے بنیں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہم نہیں جاتے وہ خود رافتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا یار کچھ کنوا خودوانا ہے کوئی مسجد بنانی ہے تو مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے کیوں ماں نے تربیت ایسی کی والد نے تربیت ایسی کی انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے میرا والد قبر میں اکیلہ ہے اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے بچوں کی ایسی سربیت کرو کہ بڑاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دی اللہ کہہ یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے میری کیوں نہیں مانتا ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا کیونکہ جب یہ جائے گا نا دیند کی طرف اسے قرآن ماباب کی طرف بھیجے گا اسے حدیث ماباب کی طرف بھیجے گی اسے علماء کرام ماباب کی طرف بھیجے گے ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے